بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ برج حمل والے افراد جو ہیں ان کو لف سائن نہیں کہا جاتا بہرحال اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حمل افراد محبت نہیں کر سکتے لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب برج حمل کے ساتھ کمری یا پیدائشی برج آبی یا ہوائی ہو یعنی ایر سائن ہو دلچسپ بات یہ ہے کہ محبت کے عالی روایتی میار کو جنم نہیں دے سکتی جو محبت کا طورہ امتیاز ہے دوسرے معینوں میں یوں سمجھ لے کہ حمل افراد قربانی دینے والے نہیں ہوتے جبکہ محبت بہرحال قربانی مانتی ہے حمل افراد اسی تعلق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو ان کی پسند کے مطابق ہو مزید یہ کہ وہ اپنی پسندیدہ ہستی کی صحبت سے محزوز ہوتے ہوں اور ان کے لئے پوریت اور کسی پریشانی کا سبب نہ ہوں فرمابردار اور اطاعت گزار ہوں محبت میں پرخلوس اور ایماندار ہوں حمل افراد کو محبت کے معاملے میں چیلنج دینے والی طاقتور شخصیات میں بڑی کشش محسوس ہوتی ہے اور ایسی شخصیات میں سر فہرست خود برج حمل ہے لہٰذا دو حمل افراد خاص طور سے مرد اور خواتین پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے سے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن ان کی جوڑی سخت تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ دو بوس ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے اور یہ دونوں پیچھے ہٹنا یا ہتھیار ڈالنا بھی نہیں چاہتے جب ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف شروع ہوگا تو پھر علیدگی پر ہی ختم ہوگا دوسرے نمبر پر حمل افراد کے لیے اقربی لوگ بڑی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں اور اقرب کو بھی حمل افراد میں بڑی کشش محسوس ہوتی ہے لیکن یہ جوڑی بھی خطرناک ہے دونوں جنگجو برج ہیں اور دونوں زندگی بھر ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے جس کا نتیجہ مستقل خانہ جنگی کی صورت میں ظاہر ہوگا حمل افراد کو کسی بھی قسم کی شراکت اور تعلقات میں بہت اچھے انداز میں ہینڈل کرنے والے برج، برج جوزہ، برج میزان اور برج دلف ہیں برج جوزہ کی زہانت، خوشیاری اور معاملہ فہمی، برج میزان کی توازن پسندی اور مسلحت اندیشی برج حمل کو آسانی سے کنٹرول کر لیتی ہے جبکہ برج دلف کی بے نیازی اور جدت پسندی خود برج حمل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ اسے اپنے پیچھے لگانے کی فطری کوشش میں بالاخر خود اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں برج حصد کے بارے میں گفتگو کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ